بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیر بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب قیریت سے ہوں گے آج جب میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہی ہوں چہرے کے بالوں کا یعنی چہرے کے جو فالت وال ہوتے ہیں جب بہت بدبما لگتے ہیں بہت زیادہ بھتے بھی لگتے ہیں تو ان کو بیسے اکثر دفعہ خواتی نے کیا کرتی ہیں کہ اہٹے بہتے نسخے استعمال کر کے چہرے پر دھاگے اس طرح کی چیزیں استعمال مشینیں استعمال کر کے تو وہ اپنی چہروں کا ستیہ ناس کر لیتی ہیں تو وہ چہرے بجائے خوبصورت کی بجائے بدنما ہو جاتے ہیں ایک طرح یاد رکھئے گا پردے کی بات ہے کہ خواتی جو شادی شدائے ہیں ان کے لئے بہت مسئلہ ہے یہ بات یاد رکھئے گا تو آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گے یہ آپ کریں اسلامی طریقے سے آپ کو یہ بتایا جائے گا سمجھا جائے گا آپ وہی طریقہ استعمال کریں گے اور اسی طریقے سے کریں گے دیکھیں پھر بال ختم ہو جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے سات مرتبہ سور فاتحہ قرآن پاک کی پہنی سورت سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے آپ شروع کریں پوری سورت پڑھیں آمین تک سات مرتبہ پڑھ کے ایک پانی لیں اس کے اندر دم کریں پھر اس پانی میں تھوڑا سا بیسن کو گھول دیں بس بیسن کو گھولیں اور اس کے اندر تھوڑا سا لسن لسن یاد رکھئے گا تھوڑا سا یا تو لسن کا پیسٹ ڈال لیں یا پھر لسن کا پانی مچور کے دیکھیں لسن کو پیسٹ کریں اس کے اندر پانی پانی ڈال دیں تھوڑا سا یا ارکے گھلاب ڈالیں اس ارکے گھلاب جنسا لسن والا پانی اس کو نچوڑیں مچور کے وہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ پیسٹ جونسا ہے اپنے چہرے پر لگا لینا ہے لیکن تھوڑا سا پانی جیسے آپ لگا لیں دس ڈراب ہو صرف دس ڈراب ہو بیسن کے اندر پانی اور پھر لسن کا پانی جو آپ نے پڑھائی کی تھی وہ پانی اور لسن اور بیسن یہ لسن کا پانی اور بیسن یہ تین چیزیں ہو گئی ارکے گھلاب استعمال کرنا وہ آپ کی مرسی ہے ضروری میں یہ نہیں کہوں گے کہ آپ خاص ارکے گھلاب استعمال کریں وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے کریں نہ کریں ٹھیک ہے آپ نے بھی کیا کرنا ہے اسی ہاتھوں کی مدد سے اپنے چہرے پر لگانا ہے اگر آپ برشوہ رہے استعمال کریں تو اس کے اندر سے جو جس چیز کی رونک اور پیارٹی ہوگی وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے اور پھر جو آپ احمد دور آرہے ہو وہ بھی آپ کا کام کرنا چھوڑتے ہیں آپ نے کہہ کرنا ہلکا سا خوشک ہو جائے ہاتھوں کی مدد سے پہلے اس کو لگا لیں پھر اس کو ہلکا سا خوشک ہونے دیں گتے سے ہوا سے جھول کے اسے خوشک کریں صدی ہیں پھر پتہ دیر میں خوشک ہوتا ہے تو کوئی گتہ ریل میں اس سے ہوا کر کے پھر اس کو یہ پنکھا لگا کے آپ اس کو خوشک کر لیں دو طریقے ہیں تو آپ اس طرح پھر اس کو خرچ کے یعنی کہ چہرے مبارک سے آپ نے انگلی کے ساتھ ایسے ہٹا ہٹا کر اتنا زیادہ سخت بھی نہ ہو کنشان ہی پڑھ رہی آپ نے بالکل ایک پتہ آپ کو جب وہ جم جائے گا پھر وہ پتھر بھی بن جاتا ہے تو نہیں آپ نے نیم سا ہو جب وہ تھوڑا خلقہ سے خوشک ہو تو پھر اس کو کھیڑ لیں تو وہ جڑ سے آپ کے بالجن سے نکل کے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے کتنے بھی بال ہوں گے چہرے مبارک پہ اوپر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھٹکری کا پانی پھٹکری کا پانی ذرہا سا نمک ڈال کے آپ نے کسی روئی کے ساتھ تو یا پھر کپڑا لے لیجئے گا کارٹن کا کپڑا لے لیجئے گا یا کچھ سوتی کپڑا لے لیجئے گا اس کو آپ نے جو ہے رگڑ نہ نہیں ہے بہت اللہ ایسے ہلکا سے لگا کر آپ نے رات کو صبح کو دو تین ٹیم لگائیں انشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ تھوڑے بال ہیں تو پھر ایک دفعہ کافی ایک دفعہ میں ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازے دیجئے اتنا خیال رکھیے گا دعا میں گھر آپ کو ٹپس پسند ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ میرا چینل سسکرائب کریں گے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کریں اور انشاءاللہ ضرور گئی اجازے دینا حافظ